ڈی سنجھوں نے کیا بارش سے متاثرہ نشبی علاقوں کا دورہ تین گنڈل پکوان کے ذریعے کھانے کے پیکٹس کی راست تقسیم گزشتہ دو یوم سے جاری شدید بارش کے سبب شہر کے نشبی علاقوں اور ڈیویزن گیارہ بارہ اور تیرہ درمپوری ہلز نیو وینگر روک کالونی وہ دگر علاقوں میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا اس بات کی اطلع ملنے پر شہر کے سینئر کانگریس پارٹی لیڈر وہ فرسٹ میر ڈی سنجھے نے آج ان بارش سے متاثرہ نشبی علاقوں کا دورہ کیا اور سنگین صورتحال کا جائزہ لیا پریشان حال شدید مشکلات وہ دشواریوں کا سامنا کر رہے عوام سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں درپیش مسائل و مشکلات کو سمات کیا بعد ازاں ڈی سنجھے نے اپنی جانب سے تقریباً تین کنٹل پکوان کے ذریعے کھانے کے پیکٹس ان علاقوں کے سائکڑوں غریب عوام میں اپنے ہاتھوں سے راست تقسیم کیے اس موقع پر فرسٹ سابقہ میر ڈی سنجھے نے پریشان حال عوام سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا کہ دن ہو یا رات کسی بھی وقت کوئی بھی پریشانی لاکھ ہو تو ان سے راست رابطہ کریں یا اطلع دینے پر وہ ہر ممکنہ مدد کے لیے عوام کے درمیان حاضر رہیں گے ڈی سنجھے نے تلنگانہ ریاستی حکومت وہ مقامی آلہ قائدین اور ظلہ انتظامیہ و محکمہ عرباب سے توجہ دینے کا مشورہ دیا ڈی سنجھے نے کہا کہ تلنگانہ ریاستی حکومت وہ مقامی آلہ قائدین نظام آباد شہر کی ترقی و عوام کی خوشحالی کے بڑے بڑے دعوے تو کرتے ہیں لیکن آج دو یوم کی شدید بارش اور نشبی علاقوں کی صورتحال حکومت وہ قائدین ترقیاتی اقدامات و منصوبوں کو آشکار کرتی ہے انہوں نے کہا کہ ان سلم اور نشبی علاقوں میں جو اقدامات کانگریس پارٹی دور اقتدار میں انجام دیئے گئے وہی آج موجود ہیں ماں باقی برسر اقتدار حکومت وہ اس کے مقامی آلہ قائدین کی مجرمانہ غفلت و لا پروہی اور عدم توجہ کی بنا پر آج ان علاقوں کی عوام کو شدید مشکلات و دشواریوں کا سامنا ہے ڈی سنجھے نے ان علاقوں کی عوام کو اس بات کا تحقن دیا کہ بہت جلد کانگریس پارٹی کی جانب سے ان کی راست خیادت میں ان علاقوں کو ترقی دی جائے گی اور عوام کے لیے ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کے اقدامات کو یقینی بنایا جائے گا اس موقع پر ڈی سنجھے کے امرہ محمد ربانی کانگریس پارٹی قائدین افان بن عبداللہ مرزا ولی بیک سید اثر علی اسد سوہل محمد رشید محمد وسیم کے علاوہ دگر بھی موجود تھے موسیقی